تو ویت منتری نرملا سیتا رمن کے بجٹ پر ظاہر ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگیا دتنات خوشی ظاہر کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ سب کا بجٹ ہے سب کا وکاس ہوگا سب کا فائدہ ہوگا فیلال دو تین بڑی بڑی باتیں جلدی سے ایک بار پھر سے بتا دیں سستے گھر خریدنے والوں کے لیے ٹیکس میں ساڑھے تین لاکھ روپے کی چھوٹ دی گئی ہے جو لوگ پینتالیس لاکھ سے کم کے گھر خریدیں گے انہیں ٹیکس میں ساڑھے تین لاکھ روپے تک کی چھوٹ مل جائے گی اس کے علاوہ اب تک کارپورٹ ٹیکس جو کی دھائی سو کروڑ روپے تک کے ٹرنوور والی کمپنیاں تھی ان کو پچیس پرسنٹ ٹیکس لگتا تھا اب چار سو کروڑ تک کے ٹرنوور والی کمپنیوں پر پچیس پرسنٹ ٹیکس لگے گا کارپورٹ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے جب چھوٹی اور مجھولک قسم کی اس سائز کی کمپنیز کو یہ فائدہ ملے گا اس سے روزگار بھی بڑھے گا اور ایک اور بات جو کی آپ سے ہم سے سب سے تعلق رکھتی ہے پیٹرول اور ڈیزل پر ایک ایک روپے کا اتریک سیس لگایا گیا ہے اور سونے اور بہمولے دھاتوں پر اتپاد شلک دس سے ساڑھے بارہ پرسنٹ کر دیا گیا یعنی کہ یہ دو چیزیں مہنگی ہو جائیں گے یہ فیلال نیراج بجاج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں نیراج جی نمسکار سواغت کریں گے آج کے بجٹ کا نیراج جی بلکل سواغت کریں گے کیونکہ ایٹمسفیر ایکانومی کافی سلو ڈاؤن میں ہے اور اس کو بوسٹ ہونا بڑا جروری ہے اس حساب سے جو ایف ایم نے پورا کور کیا ہے سب ہی شیطر کور کیے ہیں گریب میڈل کلاس ایگری کلچر جو کی بہت سب جرورت تھا جرورت تھی تو بہت ساری چیزیں کور کر کے بھی اگر انہیں فیسکل ڈیفیسٹ 3.4 سے 3.3 لے جانے کا کمیٹ کیا ہے تو میرے حساب سے اوورال بہت اچھا بجٹ ہے اور اس میں جرور بڑے کورپوریشنز کو کچھ یہ نہیں ہوا ہے یہ ہم لوگ کو ہملا ٹیکس ریٹ بھی تھوڑا بڑھ گیا ہے پر اس کی چندہ نہیں ہے جو دیش کے لیے اچھا ہے وہ ہم سب کے لیے اچھا ہے جو میڈل کلاس کے لیے جو گریب کے لیے اور یہ جو کمتیوں کو بھی جو پچیس پسند پر کر دیا ہے دھائی سو کروڑ سے چار سو کروڑ کی لیمٹ کر دیا ہے اور اس میں 99.3% 4% کبر ہو جاتے ہیں تو جو پوائنٹ سکس پسند کو زیادہ دینا پڑے گا ٹیکس وہ ٹھیک ہے پر کم سے کم سب جو میڈیم بزنسز ہیں سوال سکل مزنسزز ہیں وہ سب کو فائدہ ہوگا کیونکہ ان کو سب کو ابھی سپورٹ کی جرورت ہے جنرلی جو ابھی انویسمنٹ پرائیوٹ انویسمنٹ کافی دھیما چل رہا ہے اور بینکس بھی پورا لینڈنک سر نیرد جی سر نیرد جی سر میں ایک آسان شبدوں میں عام آدمی کے لیے آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ نے خود کہا کہ تھوڑا سا ٹیکس بڑھایا گیا ہے دو سے پانچ کروڑ تک کی آئے والے لوگوں پر تین فیصدی کا سرچارج بڑھایا گیا ہے لگن ساتھی آپ نے خود بتایا کہ اب دھائی سو کروڑ سے چار سو کروڑ ہو گیا ہے وہ دائرہ ان کمپنیوں کا جن کا ٹرنوور چار سو کروڑ ہے اب ان کی اوپر بھی پچیس پسنٹ ٹیکس لگے گا سر نوکریہ کچھ پیدا کرنے میں نوکریہ پیدا کرنے میں فائدہ ملے گا کیا ایم ایس ایم ای سیکٹر کو اس سے فائدہ ملے گا کیا فائدہ ملے گا پر یہ دیکھیں بہت بڑی سمسیاں ہے ایمپلائیمنٹ کی بہت بڑی سمسیاں ہے جو ابھی سلو ڈاؤن چل رہا ہے تو اس میں میرے ساتھ سے سمیہ لگے گا یہ کوئی اوبرنائٹ کوئی بگ بینگ ایسا کوئی ہوگا نہیں کیونکہ سمسیاں بہت بڑی ہے بھارت میں ابھی ایمپلائیمنٹ کی اور جو جو میڈل کلاس کے جو گریب کے جو اور انویسمنٹ جو نہیں ہو رہے پرائیویٹ سیکٹر میں تو اس میں بجٹ میں بہت ساری چیزیں کی گئی ہے اس کا دیرے دیرے ایفیکٹ ہوگا کوئی اوبرنائٹ ایفیکٹ نہیں ہوگا چیک ہے ابھی ایکانومی میں سلو ڈاؤن تو ہے اور اس لیے میں مانتا ہوں کہ اس سے سنٹیمنٹ بدلے گا اور اگر جو رچ ہیں جو بہت جو امیر ہیں ان کو اگر ایکسٹرا ٹیکس کچھ دینا پڑے اس میں مجھے کوئی چنتہ نہیں ہے وہ دیش کے لیے وہ اگر دیتے ٹیکس تو اچھا ہی ہے وہ اس میں جو جو میڈل کلاس ہے جو گریب ہے جو جو بزنسز ان کو فائدہ ہونا چاہیے جو کی بجٹ میں ان کو فائدہ جرور ہوا ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تو میرے کو اس کی خوشی ہے ٹھیک ہے سر لیکن ٹیکس کے لحاظ بہت شکریہ سر ہم سے بات چیت کرنے کے لیے نیراج بجاج فیلال ایک بار پھر سے سٹوڈیو میں آرہا ہوں ہے ویپنگر آپ کے حساب سے میڈل کلاس کو کچھ فائدہ ملا میڈل کلاس کے لیے پہلے بھی ہم نے بات کیا ایک ہاؤسنگ لون کا انٹرسٹ اور ایک 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 کار کار کے اوپر انٹرسٹ ایک ایک دوسرا کارپوریٹ سیکٹر کا پچیس پسند ریٹ کی بڑھا تو یہ تو بات جمتی نہیں ہے کہ company کے لیے 25% اور partnership firm کے لیے کچھ جیادہ ٹیکس ریٹ تو MSME سیکٹر کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور ان ارگنیز سیکٹر کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کا بھی ریٹ اسی کے ساتھ کر دینا چاہیئے تھا بازار میں جو میڈل کلاس کو گھر خریدنے کے لیے جو ٹیکس میں چھوٹ ملی ہے لگتا ہے کہ ریال ایسٹیٹ مارکٹ میں بھی ایک سپوش ملے گا ریال ایسٹیٹ مارکٹ پرٹکلر سیگمنٹ اس اپنے پیرامیٹر ہیں اور اس کے لیے بھی گورنمنٹ کے پاس ریپریزنٹیشن ہے کہ دلی اور نسی آر کو چھوڑ دیجئے آپ بہت ساری جگہ پہ کیا کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے جو لو رائز آپ خرچہ ملا وہ ویسے خرچہ باہر ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ اس ریالٹی کو نجند آج کر رہی ہے کہ سکیم آپ لے آ رہے ہو لیکن جو لو ہاؤسنگ تین منجلہ چار منجلہ عمارتیں بنتی ہیں وہاں پہ اس طرح کا اسی پسند نمبر پسند کا ایف 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 جو مدیم برگ ہے جو ٹیکس بھرتا ہے اس کے لیے ایک طرح سے سوویدہ کر دی گی سوویدہ دنے کی کوشش کی ہے اور نئے ایری چیز جو ہم بہت کوشش کی ایک سب سے بڑا چیز جو ہم چھوڑ سوویدہ سوویدہ کے ریٹ بڑھانے سے یہ جو ایسٹ ہے انپروڈکٹیو ایسٹ ہے اگر ہم سونے میں انبیسمنٹ ہوتا ہے تو that is the unproductive assets for for the government for the government or for the nation also for the nation for the nation also تو اس پہ اگر روک لگتی ہے کسی طرح اگر اس پہ اسے بلوک کرتے ہیں تو جو ایسٹ ہے جو سونے میں بلوک کرتے ہیں گورنمنٹ کا یہ ایفٹس رہتے ہیں گورنمنٹ کے پیچھے بھی کہ یعنی جو لوگ سونے میں انویسٹ کرتے تھے یہ ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہیں کہ وہ سونے میں پیسہ نہ لگائیں پاکی جگہ پیسہ کے لیے ہیں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے تو اس بیچ دیکھئے ابھی تک کی بڑی باتیں آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گی نیوز 24 کی ٹی وی سکرین پر بھی لگاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا سستا کیا مہنگا ہوا جو مہنگی ہوئی ہیں وہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں پہلے فیلال وہ مہنگی ہو گئی ہیں پیٹرول ڈیزل تھوڑا تھوڑا مہنگا ہو جائے گا سونا اور جولری تھوڑا تھوڑا مہنگا ہو جائے گا اور جو چیزیں سستی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کی ٹی وی سکرین پر ایک ایک کر کے آتی رہیں گی ٹی وی تھوڑے سستے ہو جائیں گے تھوڑے بہت زیادہ فرق نہیں پڑھنے والا ہے لیکن ٹی وی تھوڑے سستے ہوں گے میوزک سسٹم ویڈیو ریکارڈر یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو تھوڑی تھوڑی سستی ہو جائیں گی لیکن اب جب کی جی ایسی ٹی لگا ہے اس لئے بجٹ سے زیادہ سستہ مہنگے پر اثر پڑھتا نہیں ہے اور میڈل کلاس کو ٹیکس میں جیسا ہم نے بتایا چناف سے پہلے جو چھوٹ ملی تھی وہ برقرار ہے ہاں جو بڑے ادیوگ ہیں دو کروڑ سے پانچ کروڑ تک کی آئے والے جو لوگ ہیں ان پر تین فیصدی کا سرچار جب لگا دیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی MSME سیکٹر کو چھوٹ بھی دی گئی ہے یعنی کہ اب چار سو کروڑ تک کے turnover والی کمپنیوں کو پچیس پرسنٹ کا corporate tax دینا پڑے گا جو MSME سیکٹر ہے اس کی شاید جو demand تھی یہ جو MSME میں ہے micro small and medium enterprises جو سرکار کا وشیش دھیان ہونا چاہیے وہ MSC کی طرف یعنی micro and small enterprises کی طرف ہونا چاہیے تو یہ demand تھی MSME سیکٹر کی بھی کہ یہ چار سو کروڑ تک تو ٹھیک ہے لیکن ایک تو جیسے ابھی Vipin جی بتا رہے تھے کہ جو MSME ہیں جو یا جو چھوٹے جو MSC ہیں خاص طور سے وہ ادھیکتر لوگ ہیں جنہوں نے ابھی اپنی company میں اپنے بیعاپار کو convert نہیں کیا یعنی یا تو وہ proprietorship میں business کر رہے ہیں یا وہ partnership میں business کر رہے ہیں تو اگر اس corp جو یہ deduction ہے یا جو یہ پچیس پرسنٹ کا جو reduced rate of tax ہے اگر یہ ان کو بھی دیا جاتا جنہوں نے اپنا business proprietorship یا partnership میں کر رہے ہیں اور اگر ان چھوٹے لوگوں کو جن کو اگر ہمارا شاید یہ ایک مت تھا کہ جن کی turnover اگر دس کروڑ تک ہے ان کو کچھ اور چھوٹ دی جاتی وہ اچھا تھا ایک ساتھ میں MSME کی جو ایک سب سے بڑی demand ہے کی بینک سے ان کو finance کیسے جلدی اور educate finance ملے اس کے لیے finance minister نے ستر ہزار کروڑ کا capital تو بینکوں کو دیا ہے ابھی یہ سمجھنا جرور باقی ہے کہ یہ سیونٹی ملے اس کے لیے